دوستو ریٹرو شہویز میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے میرے ایک سبسکرائبر ہیں جن کا نام ہے مسٹر امیت پاتل وہ مجھ سے دو بار کہہ چکے ہیں کہ سر محمد رفی صاحب اور کلیان جی آنن جی پہ ایک ویڈیو بنائیے تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنایا جائے کلیان جی آنن جی نے اپنا فلمی کیریئر سٹارٹ کیا 1958 میں فلم تھی سمرار چندر گپت جیسے کہ آپ اس پچر میں دیکھی رہے ہوں گے دوستو بہت سارے سنگیتکار ایسے ہیں میوزک ڈریکٹر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کریئر کی پہلی فلم بنائی اور اپنی پہلی فلم میں ہی محمد رفی صاحب سے گوایا کیونکہ ان دنوں محمد رفی صاحب ایک بہت بڑا نام ہوا کرتے تھے حالانکہ رفی صاحب اپنی زندگی بھر بہت بڑا نام رہے تب کلیانٹ جی آنن جی نے اپنی پہلی فلم میں محمد رفی صاحب سے گیت گوایا اور محمد رفی صاحب نے اس فلم سمرار چندر گپت میں تین دویٹس گائے تینوں دویٹس لطا منگیشکر جی کے ساتھ تھے پہلا تھا چاہے پاس ہو چاہے دور ہو دوسرا تھا جو تو سے نہیں بولوں اور تیسرا تھا بھر بھر آئیں اکھیاں یہ تینوں گانے رفی صاحب نے اور لطا منگیشکر جی نے گائے اس کے بعد کلیانٹ جی اور آنن جی کا سفر محمد رفی صاحب کے ساتھ بہت لمبا چلا رفی صاحب کی تا عمر چلا بہت اچھے اچھے فلمیں دیں جیت گیت ایک حسینہ دو دیوانے مریادہ بیراغ میرا سایا حسینہ مان جائے گی قربانی قاتلوں کے قاتل وغیرہ وغیرہ بہت ساری موویز ہیں دوستو محمد رفی صاحب نے کلیانٹ جی آنن جی کے میوزک میں ایک سو ستر سے زیادہ گانے گائے اور جب سن دوہزار دس میں محمد رفی ایکیڈمی لانچ ہو رہی تھی تب کلیانٹ جی آنن جی کے آنن جی بھائی نے اس انٹریو میں کہا تھا کہ رفی صاحب گانے سے پہلے ریہرسل بہت زیادہ کرتے تھے اور آگے آنن جی بھائی نے بتایا کہ مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ جب رفی صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو جہاں جاتے ہیں کسی بھی سٹیج شو میں ہندوستان سے باہر جب بھی کوئی پورام کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرمائش یہی ہوتی ہے کہ رفی صاحب وہ گیت دھنائیے بڑی دور سے آئے ہیں پیار کا تحفہ لائے ہیں اور ہمیشہ رفی صاحب یہ گانا ضرور گاتے تھے اسی گانے سے سٹارٹنگ کیا کرتے تھے آگے آنن جی بھائی نے بتایا کہ جب مقدر کا سکندے فلم کے گانے ریکارڈ ہو رہے تھے تب ایک گانا تھا ایک گانے کا انترہ تھا آپ سب نے سنا ہوگا کہ زندگی تو بے وفا ہے ایک دن ٹھکرائے گی اس گیت کو ہم نے سوچا رفی صاحب سے گوایا جائے جب ان کے پاس کلنان جی آنن جی گئے تو رفی صاحب نے کہا کہ یہ گانے تو سارے کشور کمار جی گاہی رہے ہیں آپ ان سے گواہی رہے ہیں اور کشور کمار جی بہت اچھا گاہ رہے ہیں تو آپ انہی سے گواہ لیجئے لیکن کلنان جی آنن جی نے کہا کہ نہیں رفی صاحب یہ گانا آپ ہی کے لیے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ گانا آپ ہی گائیں تب رفی صاحب بینہ کچھ بولے خوشی خوشی یہ گیت گانے کو تیار ہو گئے اور انہوں نے اس گیت کو بہت خوبصورتی سے گایا ہے تو دوستو یہی تھا سفر کلنان جی اور محمد رفی صاحب کا اگر رفی صاحب حیات رہتے تو نہ جانے کتنے اور سیکڑ و سونگ ہمیں ان کی میلوڈی میں سننے کو ملتے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا اور پھر ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت